السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چاند سے ریلیٹڈ چاند سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنی ہیں پہلا خواب ہے چاند پر چلنا کسی نے دیکھا کہ وہ چاند پر چلا گیا ہے اور چاند پر چل رہا ہے اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو چاند پر چلتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ماں اس پر بہت مہربان ہوگی اور خوب اس سے پیار کرے گی خوب دعاؤں سے اس کو نوازے گی اور وہ ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں خوب ترقی کرے گا خوب اس کے لئے خوشیاں نصیب ہوں گی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے چاند دیکھنا کسی نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خود ہی یا اس کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا ہوگا یا اگر کوئی عالم نہیں ہوگا تو عزتدار سماج اور معاشرے میں بڑے سمجھ جانے والے لوگ اس کی خاندان اور نسلوں میں اللہ پیدا کرے گا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کسی خوبصورت اور جمیلہ اور اس سے نکاح کرے گا تین تعبیریں ہیں اس خواب کی اور تینوں تعبیریں اچھی ہیں نمبر تین چاند ٹوٹنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹوٹ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو کسی عذیت اور پریشانی کا سامنا ہوگا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کی موت کے قریب ہونے کی جانب بھی اس خواب میں اشارہ ہے نمبر چار چاند ٹلو ہوتے دیکھنا کسی نے دیکھا کہ چاند نکل رہا ہے ٹلو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ٹلو ہونے کا جو منظر ہے چاند کا وہ کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ذمہ داری سے برطرف کر کیا جائے گا اگر خواب دیکھنے والے کے پاس کوئی عہدہ اور کوئی ذمہ داری تھی تو وہ ذمہ داری اور عہدہ اس خواب دیکھنے والے سے لے لیا جائے گا یہ اس ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے گا نمبر پانچ چاند کو پکڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چاند کو پکڑ رکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے عزتدار آدمی کا دوست ہوگا بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کو وسین کرے گا اچھے اور بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرے گا اچھا خواب ہے نمبر چھے چاند کو گرہن لگنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ چاند کو گرہن لگ رہا ہے چاند گرہن ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دکھ اور غم میں مبتلا ہوگا اور اسی طریقے پر جانی مالی نقصان کا بھی خواب دیکھنے والے کو سامنا ہو سکتا ہے نمبر ساتھ چاند کو گھر میں دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ چاند اس کے گھر میں آ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ یہاں نیک فرزند لڑکا پیدا ہوگا یا اسی طریقے پر خوبصورت عورت سے خواب دیکھنے والا نکاح کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب چاند گھر میں آنے کا خواب کوئی عورت دیکھے تو اس کا شوہر عزتدار اور بلند مرتبہ ہوگا یعنی اس سے جس کا نکاح ہوگا وہ شوہر جو اس کا بنے گا وہ بہت عزتدار اور معاشرے میں بڑے سمجھے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا نمبر آٹھ چاند کو سجدہ کرنا کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی گناہ میں مقتلع ہوگا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کسی کی کسی گناہ کے کام میں ہیلپ کرے گا اگر خود گناہ میں ملوث نہیں تو گناہ کے کام میں کسی کا تعاون کرے گا گناہ کرنا بھی غلط ہے اور گناہ کے کام میں ہیلپ اور تعاون کرنا بھی غلط ہے اس لئے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے نمبر نو چاند کو دھندلا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ چاند دھندلا ہے ساف سترہ نظر نہیں آ رہا ہے حاملہ عورت اگر یہ خواب دیکھے کہ چاند دھندلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر اگنٹ اور حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا اور اگر مرد یہ خواب دیکھے کہ چاند دھندلا ہے ساف نظر نہیں آ رہا ہے تو مرد کو مالی نقصان کا سامنا ہوگا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چاند سے متعلق نو خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کی گئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ